آپ دیکھ رہے ہیں رائز ان شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر بلند اقبال اور اس سیگمنٹ میں جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ کی ہم ملاقات کروائیں گے ڈاکٹر رزوان سے جو کہ ہوتے ہیں افسرا کلینک میں افسرا بیوٹی کلینک میں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو بیماریاں ہیں جیسے آپ کی بیوٹی سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں آپ کی سکن سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں آپ کا مٹاپہ ہے اور اگر اور کوئی آپ کو صحت کے مسائل لاحق ہیں تو ان کا علاج کرتے ہیں ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رزوان اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں اپنے آج کے پروگرام میں علیکم اسلام بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا اور بہت اچھا سیٹ ہے ماشاءاللہ اور سب سے زیادہ تو خوبصورت آپ کی سیٹ ہے ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہیں آپ نے سیٹ کی تعریف کی تو یہاں یہ بھی ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ سیٹ جو ہے جی ایف ہومز کی جانب سے پروائیٹ کیا گیا ہے ہمیں اور یہ جو بھی ڈیکوریشن آپ کو نظر آ رہی ہے جی ایف ہومز کی جانب سے ہے جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا میں نے تو مختصرن ذکر کر لیا کہ اب آپ جن بیماریوں کا علاج کرتے ہیں آپ تفصیلی بتائیں کہ کون کون سے ایسے ہیلپ پرابلمز ہیں یا بیوٹی کے مسائل ہیں جن کا علاج اب سرہ بیوٹی کلینک میں کیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر پرابلمز جو آتی ہیں اسکین کی آتی ہیں خاص طور پر خواتین کو خواتین کے ساتھ ساتھ اب مردوں کو بھی یہ پرابلمز آتی ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارا جو ویدر ہے وہ آج کل بہت زیادہ ہورٹ چل رہا ہے ابھی کچھ جنوں سے اور زیادہ یعنی کہ گرمی پڑ رہی ہے اور خواتین جن کا وقت زیادہ تر کچن میں گزرتا ہے اور دھوپ کی کہنا چاہیے جتنی میں یعنی کہ تمانت جو ہوتی ہے اور اس کے ساتھ تپش جو ہوتی ہے چولے کے پاس کیونکہ جو آفیس ورکنگ لیڈی ہیں یا اسکول گوئنگ بچیاں ہیں یا یونیورسٹی میں جوب کرتی ہیں یا لیکچرار ہیں اسٹوڈنٹ ہیں وہ آ کر اپنی سکین کی ادھر پراپر کلینزنگ نہ کریں تو ان کی سکین ڈیمیج ہو جاتی ہے اچھا بہت سارے لوگ جو ہے جتنے بھی فروزن کھانے کھاتے ہیں کیونکہ لائٹ جا رہی ہے فریچ کے رکھے وے کھانے کھانے یا پھر ہم جو پیکٹ والے لے کر آتے ہیں اس سے بھی کین فوڈ جو ہوتے ہیں جو کین کے اندر ہوتے ہیں جو فروزن فوڈ ہوتے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ پرابلم ساتی ہے کہ وہ لائٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ پگھننے سے جو ہے اس کے اندر بھی ویکٹریہ پیدا ہو جاتے ہیں اچھا وہ کھانے پوری طور پر اس وقت کھا لیا جاتے ہیں تو یہ بھی ایک پرابلم کا سبب ہے خواتین کو زرد تر جو مسئلے مسائل آتے ہیں وہ ایکنی کے ہیں فریکلز کے ہیں اب وہ پرینڈنسی سے پہلے ہیں یا بعد میں ہیں یہ شوز ہوتے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ فریکلز پر کیوں رہی ہیں خون کی کمی کی وجہ سے ہیں ٹینشن ڈپریشن کی وجہ سے ہیں یا بہت زیادہ طویل بیماری کے بعد جو دمائیوں کے اثرات ہوتے ہیں وہ چہرے پر نمائی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آپ کی سکین ڈیمیج ہو جاتی ہے اور باقی سن برن ہو جاتا ہے سن برن ہو جاتا ہے آج ہم وہ بھی ڈیمونسٹریشن دکھائیں گے کہ اگر آپ کی سکین سن برن ہو گئی ہے خاص طور پر چہرے کی ہاتھوں کی اسے گھر بیٹھے آپ کس طرح بہت زیادہ سکتے ہیں اچھے ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے گفتو کو بیجاری رکھ رہے ہیں یہ بھی ناظرین کو بتانا چاہیں کہ ہمارے ساتھ سونیا بھی موجود ہیں اور سونیا کے جو ہے نا آپ کو ان کی میرے خیال میں فیس پہ چیزیں اپلائے کر کے آپ ڈیمونسٹریٹ بھی کریں گے آج کے پروگرام میں جی بالکل ان کے چہرے پر ہم دکھائیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے ان کے چہرے پر جو گھر میں خواتین ہیں اسی لئے جو گھر میں چیزیں ہوتی ہیں آپ کے فریج میں ہیں زیادہ مہنگی بھی نہیں ہیں تو گھر میں سے فریج میں سے آپ خیرہ بھی نکال سکتی ہیں ٹیمارٹر بھی نکال سکتی ہیں اور اس کے علاوہ اور چیزیں ہوتی ہیں جسے گھر کی چیزوں سے ہی آپ زیادہ زیادہ گارڈن میں چلے جائیں کچھ پھول بغیرہ لے لیں اور پھر گارڈن میں دیکھیں ایلو ویرا تو آپ کو ملے گئی بعد لوگوں نے پودینہ بھی لگایا ہوتا ہے تو اس سے ہم کیس طریق سے اپنے چہرے کو فریش کر سکتے ہیں